شہباز تطلہ قتل کیس کے مرکزی ملزم مفقر عدیل اور اسد بھٹی کے جسمانی ریمان میں تین روز کی توفی کر دی گئی عدالت نے مفقر عدیل کو والد سے ملاقات کی اجازت بھی دے دی لاہور کی موڈل ٹاؤن کا چہری میں شہباز تطلہ قتل کیس کی سماعت ہوئی مرکزی ملزم ایس ایس پی مفقر عدیل اور اسد بھٹی کو پانچ روزہ جسمانی ریمان کے بعد جوڈیشل میجسٹریٹ بشرا انور کے روبرو پیش کیا گیا ملزموں سے تفتیش کی ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی تفتیشی آفیسر کے مطابق دونوں ملزمان کا بیان کلم بند کر لیا گیا ہے شہباز تطلہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ مفقر عدیل نے کچھ لوگوں کی شناخت کی ہے تفتیشی آفیسر نے مختلف لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے تاہم ابھی تفتیش چل رہی ہے اس لئے پولس کو مزید وقت درکار ہے مفقر عدیل کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اس کیس کے حوالے سے جس کے جو مو میں آیا وہ کہتا گیا قتل کی دفعات لگائی گئی لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ہم نہیں کہتے کہ شہباز تطلہ مر گیا ہے شہباز تطلہ ایک ایم این اے کا رائٹ ہینڈ ہے اس حوالے سے تفتیش ہونی شاہیے تفتیشی آفیسر کی درخواست منظور کرتے ہوئے ملزی مفقر عدیل اور اسد بھرتی کے جسمانی ریمان میں تین روز کی توصیح کرتی گئی ہے عدالت نے ملزیمان کو چوبیس مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا اس کے علاوہ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ملزی مفقر عدیل کی درخواست پر اسے والد سے ملنے کی اجازت دے دی